سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہاراش کے ستارہ کے اتر پردیش ہریانے کے بعد اب مہاراش میں شرپسند ہندو توادیوں کے حوصلے بلند ہو گیا ہے مہاراش کے ستارہ زلے کے پوسیس والی گاؤں میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو لے کر اقلیتی و اکثریتی طبقے کے دو گروپوں کے درمیان زبردد چھڑپ ہوئی جس میں ہندو توادی شرپسندوں نے مسجد پر حملہ کر کے ایک اٹھائی سالہ نوجوان کو ہلاک کر دیا اتنا ہی نہیں پانسو سے زائد فسادیوں پر مستمیل پھیڑ نے گاؤں میں دکھانوں اور گھروں کو آگ لگا دی ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق کلہ پور رینج کے سپیشل آئی جی سونیل پھولاری نے بتایا کہ وائلنس میں اب تک تئیس لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جبکہ دگر ملزموں کی تلاش کی جا رہی ہے احتیاط کے طور پر پورے ڈسٹرک میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے جو کے علاقے میں دفعہ ون فارٹی فور نافذ کر دیا گیا ہے پورا گاؤں پولیس چھاؤنے میں تبدیل ہو گیا اس درمیان اس تشدد میں جا بہا ہونے والے نوجوان کی لاش کو عقلتی طبقے کی جانب سے انکال کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ تشدد کے لیے ذمہ دار بی جی پی کے ریاستی نائب صدر وکرم پاؤسکر سمیت پانچ افراد کے قلاف مقدمہ درش کیا جائے اس دوران جمعیت علماء ہن نے تشدد کے اثر ملزمین نتی المحاویر و دیگر پر مسلمانوں کے قلاف نفرت انگیز مہین چلانے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا دوسری جانب مجلز اتحاد المسلمین کانگریس انسی پی اور دگر سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے عوام سے پورا من رہنے کی اپیل کی ہے امائیم مہاراشت کے ورکن پریزڈنٹ ڈاکٹر قفار قادری نے اس بارے میں کل رات میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی تھی